اس کا سانس لینے کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پریکٹیکل کریں گے یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائف اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صاحبان کو پاک فارم افیشل میں خوش حامدید کہا جاتا ہے آج کی بڑی سپیشل ویڈیو ہے یہ مریض آپ کے سامنے ہے یہ ہمارے گھر کی پٹھی تھی آپ ذرا دیکھیں اس کی کنڈیشن اس وقت کیا چال رہی ہے اس کے اندر سے یہ اس کا سانس لینے کا جو مسئلہ ہے اور یہ کھر کھر کی جتنی آواز آ رہی ہے یہ تمام چیزیں مل کے ایک رانی کھیت کا جو اٹیک والا سلسلہ ہے اور اس کی کنڈیشن بڑی اس وقت سیریس ہوئی ہے تو اس کا فوری حل انشاءاللہ آپ کو رانی کھیت کے ہم نے بہت سارے پہلے بھی ویڈیو ہم نے چڑھائی ہوئی ہیں آپ ان سے بھی استفادہ اصل کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پریکٹیکل کریں گے اس کو جو ہم نے بخار کے لیے دینی ہے اور اس کے لیے جو لیک ورڈ ہے وہ پہلے آر ایڈی ہم نے اس کے لیے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے لائف اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس حالت میں بہت زیادہ ایک تو بخار والا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پلاس ہی اس کے سانس کا جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے ریشے بگرہ سارا اندر سے اس کا سسٹم نظام گڑڑ ہو جاتا ہے کھاتا ہی پیتی ہے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بس یہ دو ہمارے پاس آگئی ہیں ایک آگئی ہے بخار کی ٹیبلٹ آگئی ہے ایک ہمارے پاس ٹیٹرا سائیکلین کا کیپسول آگئی ہے ٹھیک ہے بخار میں آپ کو جو بہتر لگے ٹھیک ہے میں بسی پینا ڈال وغیرہ استعمال کرتا ہوں ابھی اس کے اندر یہ دونوں گولیاں ڈالتے ہیں کیپسول اس کے اندر دیکھیں وہ نظر آرہا ہوگا آپ کو اور یہ اس کا موقھ کھول کے تو یہ گولی بھی اس کے اندر آپ نے جوا دینی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہم نے تقریباً یہ ہے چالیس سیسی ہے پچاس سیسی کے قریب ہے لیکن یہ ہم صرف تیس سیسی سے دیں گے ٹھیک ہے تو اسی سے ہی وہ اس کے کیپسول اور وہ گولیاں بھی نیچے سے دیں گے ٹھیک ہے تو سارا طریقہ میں نے سمجھایا ہے کہ یہ اس کے اندر کیسے آپ نے بیجنا ہے ٹھیک ہے یہ آسان سا کام ہے اس سے دوائی اس کے اندر میدے میں چھلی جائے گی ٹھیک ہے اتنے کافی ہے اور یہ ہمارا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کیلئی میں نے اس کو کابو کر کے ٹانگوں میں ایسے پسا کر تو اس کا یہ پوٹے کو آپ نے یہ پوٹا یہاں پہ ہے یہ یہ جگہ ہے ٹھیک ہے گردن کے ہنڈ پہ ابھی اس کے اندر دوائی پہنچ چکی ہے انشاءاللہ یہ اپنا اثر دکھائے گی آپ نے ایسی بیماریوں میں گبرانا نہیں جن پرندوں کو ہے ان کو آپ نے الگ کر لینا ہے اور اس کو اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینا ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ